بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بہت سارے موجزات سے نوازا گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات کا تعلق جنگوں سے بھی ہے آپ علیہ السلام کے موجزات کا تعلق نبوت سے پہلے بھی ہے نبوت کے بات بھی ہے کھانے پینے کی چیزوں سے بھی ہے اور کھجوروں سے بھی تعلق ہے مختلف معاملات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات ظاہر ہوئے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ ان موجزات کا تذکرہ کریں گے جن کا تعلق کھانے سے ہے یا جن کا تعلق کھجوروں سے کھانے میں برکت کا موجزہ کھجوروں میں برکت کا موجزہ بہت سارے واقعات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب مبارک کی برکت سے ہاتھوں کی برکت سے دعا کی برکت سے معمولی سا کھانا معمولی سی کھجوریں اتنی زیادہ ہو گئیں کہ ایک بڑی جماعت نے اس کو کھا لیا تھوڑا سا کھانا بڑی جماعت نے استعمال کر لیا ہم نے ایک ویڈیو میں سنا کہ غزوہ خندق کے موقع پر حضرت جابر رضی اللہ عنہو نے ساتھ آٹھ لوگوں کی دعوت دیل لیکن ایک ہزار سے زیادہ صحابہ اکرام رضوان اللہ کی علیہ مجمعین نے وہ کھانا تناول فرمایا ایسے بہت سارے واقعات بخاری شریف میں ایک روایت حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہو ما فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ایک سو تیس لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود ہیں راستے میں ہمیں بھوک لگی ہم نے آپ علیہ السلام کے سامنے وہ سبھوک کا اظہار فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ ہے کھانے کے لیے کسی کے پاس کوئی غلہ آناج خجوریں روٹیاں کچھ ہو کسی کے پاس تو لے کے آؤ تو صحابہ نے عرض کیا کہ ایک صحابی کے پاس ایک ساہ کھانا گئے آٹا گئے آپ علیہ السلام نے وہ آٹا منگوایا آٹا گوندا گیا اور پھر روٹی ڈالنے سے پہلے آٹے کے ساتھ اس روٹی کے ساتھ سالن پکانے کی تیاری شروع ہوئی لیکن گوشت کسی کے پاس نہیں اتنے میں اللہ کی مدد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظاہر ہوئی ایک مشرق کافر اپنی بکریوں کو لے کے وہاں سے گزرنے لگا صحابہ اس کو پکڑ کے لائے آپ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ جو تمہارے پاس بکریوں ہیں تم یہ بیچنا چاہتے ہو یا پھر ہدیہ غبا کرنے کے لیے تیار اس نے کہا کہ نہیں میں اس کو بیچوں گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری خری دی اس کو زبا فرمایا گوشت صحابہ کو دیا اس کی کلیجی میں سے ٹکڑے کر کر کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ وسلم کو باٹنے شروع کیے کلیجی کتنی ہوتی ہے بکری کی بلکل چھوٹی سی کلیجی لیکن آپ علیہ السلام نے تمام ایک سو تیس صحابہ میں اس کلیجی کے ٹکڑے تقسیم فرمائے اور پھر جو گوشت بنایا گیا جو سالن بنایا گیا روایت میں یہ بات موجود ہے کہ بڑے بڑے برتنوں میں اس گوشت کو رکھا گیا تمام صحابہ نے سیر ہو کر پیٹ بھر کر کھایا اور پھر جب ان کا پیٹ بھر گیا سیراب ہو گئے اور وہ سارے کے سارے انہوں نے دستر کو سمیٹ لیا صحابہ نے تو گوشت اور وہ سالن واپس بھی لے کے آئے اتنا زیادہ صرف ایک بکری میں گوشت نکلا یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا موجودہ گئے ہیں بخاری شریف میں یہ روایت ذکر ہے ایسے بہت سارے موجودات سے آپ علیہ السلام کو نوازا گیا خجوروں کے اندر کھانے میں برکت کے یہ موجودات ہیں خجوروں میں باغات میں غلے اور اناج میں برکت کے بھی موجودات ہیں حضرت جابر رضی اللہ وانہو کے والد ایک جنگ میں شہید ہو گئے ان کے اوپر بہت قرض تھا ایک یہودی کا آکے انہوں نے آپ علیہ السلام سے عرض کی اللہ کے رسول میرے اوپر میرے والد کی طرف سے قرض آ گیا گئے وہ یہودی ماننے کے لیے تیار نہیں میرے پاس خجوریں ہیں لیکن اتنی کم خجوریں ہیں کہ میں اگر قرض کے طور پر دینا شروع کروں گا تو برسوں میں بھی وہ قرض ادان نہیں ہوگا آپ ایک مرتبہ میرے باغ میں تشریف لائیے اس یہودی سے بات کریے کوئی نہ کوئی معاملہ درمیان کا نکل سکتا گئے کوئی کمپرومائس ہو سکتا گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں تشریف لے گئے پھر اس یہودی کو بلایا اس سے ملاقات کی وہ فرمایا کہ جتنی خجوریں اس وقت گئے یہ لے لو قرض معاف کر دو اس نے کہا کہ میں قرض معاف کرنے کے لئے تیار نہیں ہوں وہ یہودی چلا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باغ کا چکر لگایا جتنی خجوریں وہاں موجود تھی ان خجوروں کا چکر لگایا اس کو دیکھا اس میں ہاتھ ڈالا بلکہ روایتوں میں ہیں کہ آپ اس غلے کے پاس اس سناچ کے پاس خجوروں کے اس دھیر کے پاس کچھ دھیر بیٹھ گئے اور واپس تشریف لے آئے اللہ رب العزت نے ان خجوروں میں اتنی برکت دی کہ کئی سالوں میں جو قرض ادا ہو سکتا تھا اسی ایک سال میں وہ سارا قرض حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا ادا ہو گیا اور سترہ وسق خجوریں اور باقی رہ گئے اتنی زیادہ خجوریں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ پاک نے ان کے باغ میں پیدا فرمائی حضرت جابر خاضر ہو سارا واقعہ سنایا اللہ کے رسول اتنی خجوریں آگئی تھی قرض بھی ادا ہو گیا اور خجوریں بج گئی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر سے فرمایا جاؤ یہ واقعہ عمر کو سنا کے آؤ حضرت عمر رضی اللہ کو جب حضرت جابر نے یہ واقعہ سنایا حضرت عمر فرمانے لگے کہ جب آپ علیہ صلی اللہ وآلہ تمہارے باغ کا چکر لگایا تھا تمہارے باغ میں آپ علیہ صلی اللہ وآلہ تشریف لے گئے تھے میں اسی وقت سمجھ گیا تھا کہ اللہ باغ تمہارے باغ میں تمہاری خجوروں میں برکت ڈال دیں گے یہ واقعہ یہ کمال یہ موجزہ اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کو عطا فرمایا اور ایک بڑا عجیب و غریب موجزہ خجوروں سے کی ریلیٹیڈ کوئی معمولی واقعہ نہیں کوئی معمولی موجزہ نہیں بڑا موجزہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کچھ خجوریں لے کے آپ علیہ صلی اللہ کی خدمت میں آئے تشریف لائے فرمانے لگے اللہ کے رسول بھوک پیاس سے پریشان رہتا ہوں اس میں برکت کی دعا کر دیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے برکت کی دعا کی قرمزی کی روایت کہ آپ علیہ صلی اللہ والسلام نے ارشاد فرمایا بس اپنا ہاتھ ڈالتے رہنا نکالتے رہنا ڈالتے رہنا نکالتے رہنا دیکھنا مت کھولنا مت حضرت ابو غریرہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں کھجوروں کی اس تھیلی سے لوگوں کو کھلاتا رہا باتتا رہا اور لوگوں میں کھجور تقسیم کرتا رہا اپنی بھوک پیاس مٹاتا رہا سفر میں میں لوگوں میں تقسیم کرتا رہا کھجوروں کی یہ تھیلی اور یہ کھجوریں میرے ساتھ مستقل رہی حتی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے موقع پر وہ تھیلی گم ہو آپ سوچ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ نے اپنے دور میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے کھجوروں میں برکت کی دعا فرمائی یہ برکت کتنے لمبے عرصے تک رضی اللہ عنہ کا دور ختم ہوا شہادت کے دن جو افرہ تفری جو بھاگ دور ہوئی مدینہ منورہ میں اس میں کہیں وہ تھیلی گم ہو گئی یعنی پورے پچیس سال سے زیادہ وہ کھجوریں کھاتے رہ گئے لوگوں کو کھلاتے رہ گئے تقسیم کرتے رہ گئے باڑھتے رہ گئے خجوریں ختم نہیں ہوئیں حضرت ابو غریرہ رضی اللہ عنہ کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا بھی غم تھا خجوروں کی اس تھیلی کے گم ہو جانے کا بھی غم تھا وہ فرمایا کرتے تھے لوگوں کو صرف ایک غم ہے کہ حضرت عثمان کی شہادت ہو گئی مجھے دو غم ہے ہم الجرابی و ہم الشیخ عثمان کے میری تھیلی بھی گم ہو گئی رضی عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی ہو گئی تو یہ ایک بڑا شاندار موجیزہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ علیہ صلی اللہ والسلام کے مبارک ہاتھوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں کتنی برکتیں ہوں گی آپ علیہ صلی اللہ والسلام کی مبارک زندگی پر چلنے میں اللہ پاک کیسی برکتیں ہمیں عطا فرمائیں گے آپ کے طور طریقوں کو اگر ہم فالو کریں گے انشاءاللہ ایسی برکتیں ہمیں نظر آئیں گی نورانیت نظر آئیں گی برکتیں نظر آئیں گی تو یہ موجزات جو سنائے جارہے ہیں صرف اس لیے نہیں کہ ہم سن کے واوا بول لیں ماشاءاللہ بول لیں اس لیے نہیں یہ واقعات یہ موجزات اس لیے سنائے جارے تاکہ آپ علیہ صلی اللہ وسلم سے ہماری محبت میں ہماری عقیدت میں اضافہ ہو اور ہم اس یقین کے ساتھ زندگی گزاریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں آپ کی مبارک حیات میں اللہ رب العزت نے کامیابی رکھی گئے چل کے دیکھئے سنتوں پر عمل کرئے انشاءاللہ اللہ پاک دنیا میں بھی کامیاب فرمائیں گے آخرت میں بھی کامیاب فرمائیں